بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس میں آمنا ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں 4.38 یہاں سے ہمارے پاس دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے لکھ دیا ہے یہ گروپ ڈیٹا والے کوشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں اس میں بھی ہمیں مین میڈین اور موڈفائن کرنے ہیں سمپل والے کوشن نہیں ہیں یہ گروپ ڈیٹا والے ہیں تو یہ کلاس انٹروس اور فیکوینسی ہمیں بس گون ہیں کوشن میں تو یہاں میں نے لکھ دیا ہے اور اس کا میں نے سم بھی لے لیا ہے اور کلاس باؤنڈریز بھی بنا دی ہے کیونکہ یہ جب ہم بناتے ہیں تو دیکھنا ہوتا ہے ہمیں کلاس باؤنڈریز اس میں بنے گی کیا نہیں بنے گی وہ کیسے بتا چلتا ہے کہ ہماری کلاس انٹروس برابر ہے کیا نہیں برابر ہے تو دیکھیں یہ برابر نہیں ہے کیونکہ یہاں 6 ہے تو یا 7 ہے یا 9 ہے تو یا 10 ہے یا 12 ہے تو یا 13 ہے تو ہمیں بنانی پڑے گی اس لئے ہم نے بنالی اور یہاں پہ ہم نے cumulative frequency بھی نکالنی ہوتی ہے کیونکہ mean, median اور mod کے اگر فارمولا اس کو دیکھیں تو اس میں ہمیں cumulative frequency بھی چاہیے تو اس لئے یہ ساری چیزیں آپ ایک ساتھ ہی بنا لیں then پھر formula apply کر کے ایک ایک کر کے سب کے answers نکالتے رہے cumulative frequency کا پورا نام اگر آپ اوپر لکھنا چاہے آپ کے پاس جگہ ہو تو آپ لکھ دیں باقی short form میں بھی لکھ سکتے ہیں تو I hope آپ کو آگئی ہوگی cumulative frequency اب بنانا کیونکہ دیکھیں پہلی والی جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ exact آ جاتی ہے اگر کسی کو نہیں آتی تو یہاں پہ میں دوبارہ سمجھا رہی ہوں پہلی والی جو ہوتی ہے frequency cumulative frequency وہ پہلے ایک بر یہاں پہ آ جاتی ہے starting میں first پہ ٹھیک ہے پہلی والی اور اسی طرح پھر اس میں دوسری add کرتے ہیں پھر دوسری میں جو answer آتا ہے six جیسے آیا two plus four کیا تو six answer آیا اس میں پھر ہم نے تیسری add کرنی اسی طرح کرتے رہیں گے add تو ہمارا اس طرح سے جا کر بنے گا اور last میں ہمارے پاس وہ answer آتا ہے جو کہ frequency کا sum ہوتا ہے یعنی کہ اس frequency کا جو ہم نے sum لیا ہوتا ہے یعنی کہ total لیا ہوتا ہے وہ answer آتا ہے ٹھیک ہے اور اگر یہ اور یہ والا answer آپ کا بلکل برابر آ رہا ہے it means آپ نے frequency اور cumulative frequency بلکل صحیح بنائی ہے اور اگر غلط آ رہا ہے تو آپ نے پھر کوئی number کوئی misplace کر دیا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ پھر چیک کر دیجئے گا اپنا اور یہ تو ایک side والی ہوتی ہے ایک دوسری والی بھی ہوتی ہے آپ کو میں نے سمجھا یہ دوسری طرح کی بھی ہوتی ہے جیسے کہ ایک ہوتی ہے ہمارے پاس وہ less than میں ایک ہمارے پاس ہوتی ہے more than میں تو وہ بھی اگر دیکھ لیا اگر question میں اس طرح لکھی ہے کہ less than میں بنائے تو پھر وہ اس طرح سے بنے گی اور more than میں بنائے تو وہ پھر دوسری طرح سے بنے گی ٹھیک ہے تو question اچھے سے پڑھا کریں then پھر سوچ سمجھ کر answer کرنا start کریں ٹھیک ہے نا تو پہلے question اچھے سے پڑھ لیا کریں اچھا یہاں سب سے پہلے ہم mean نکال لیتے ہیں تو mean, medium, mod دونوں ہی مطعا تینوں ہی ہمیں find کرنا ہے تو سب سے پہلے mean کے لیے formula میں نے لگ دیا ہے جو کہ simple والے نہیں ہیں group data والے جب questions ہوتے ہیں تو mean کے لیے یہ formula use ہوتا ہے ٹھیک ہے اور simple والا ہوتا ہے وہ میں نے اپنی previous ویڈیو میں بتایا ہی ہوا ہے تو mean کی heading ڈال دیں اور یہ mean کا formula یہ ہمارے پاس دیکھیں mean سے اس کو اس طرح سے show کرتے ہیں ویسی جیسے ہم simple والے formula میں بھی کرتے ہی ہیں تو یہ ہو جاتا ہے ہمارے پاس sum of fx چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے fx اور اس کو divide کرتے ہیں ہم کس سے یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے sum f یعنی کہ frequency کا sum ٹھیک ہے تو fx چاہیے fx چاہیے تو it means ہمیں x بھی چاہیے x ہوگا تو ہی fx نکل سکتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے x کیا ہوتا ہے ہمارے پاس midpoint یا class mark کہہ لیں تو x بھی نکالنا ہے اور ہمیں ساتھ ساتھ کیا نکالنا ہے پھر ہمیں fx بھی بنانا ہے ٹھیک ہے سو اس طرح آپ نے بنا لینا ہے اگر آپ کے پاس جگہ ہے تو آپ ساتھ بنا لیں یا چاہے تو نیچے بنا سکتے اور چاہے تو اس طرح بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دیکھیں midpoint آ جاتے ہیں یعنی کہ x x جب آ جائے وہ کیسے آتے ہیں وہ بھی پتہ ہے یہ ہوگا midpoint کا دوسرا نام ہوتا ہے class mark class marks دیکھے نا تو class class آتا ہے class intervals class mark سیم یاد رکھیں تو دونوں دونوں اس طرح سیم نام ہوں گے تو یاد رہے وہ چیز اس سے نکلے گی تو یہ والے اس سے نکلیں یعنی کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے 4 plus 6 کریں گے جو آنسر آئے گا اس کو divide کریں گے 2 سے تو آنسر واپس آئے گا 5 اس طرح سب نکلیں گے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بہت بار سمجھا چکی ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ x آ جائے تو اس کو بس ایک ایک frequency سے multiply کرتے جائے یعنی کہ 2 کو 5 سے multiply کریں تو fx آ جائے گا یعنی کہ f کو x سے multiply کرنا ہے بس سمپل تو یہ واپس دیکھیں 2 5 سے 10 ہو جائے گا پھر 4 کو 8 سے کریں تو یہ 32 ہو جائے گا اسی طرح کر کے سارے آنے اچھے اس کا total نہیں لینا ہوتا یاد رہے اب ہم نے بنا دیتا ہے اس کا یہ ہے ہمارے پر جو formula اس کے according چلیں گے صرف ہمیں total کس چیز کا لینا ہوگا fx کا لینا ہوگا x کا ہمیں total نہیں لینا ہوتا یاد رہے صرف ہمیں کس کا لینا ہوگا fx کا لینا ہوگا دیکھیں formula according تو یہ ہم نکال لیتے اس کا total 10 32 plus 66 56 اور 51 20 تو یہ ہمارے پاس آ رہے 235 ٹھیک یہاں پر لکھ دیتے ہیں اس کا یہ ہوگیا sum of fx 235 تو اب اس کو یہاں پر پٹ کر دیتے ہیں 235 divided by frequency کا already نکال لیا تھا 20 تو یہاں پر لگ دیں گے 20 اس کو divide کر دیں گے 20 سے تو یہ answer ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کا mean کا اب باری ہے median کی اور mod بھی find کریں گے ہم so median find کرنے سے پہلے median group پتا ہونا چاہیے تو اس کا چھوٹا سیک formula ہوتا ہے تو اس کے according value sum put کریں تو sum of f یعنی frequency کا total جو کہ ہمارے پاس ہے کتنا یہ ہمارے پاس دیکھیں frequency ہے اس کی 20 ہمارے پاس 20 divided by 2 ہو جائے گا تو یہ 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 6 10 10 10 11 10 10 11 12 12 limit ہو جائے گی L ہمارے پاس اور H ہمارے پاس اس کی ہو جائے گی height ہو جائے گی تو پتہ ہے کس طرح سے نکالتے ہیں height ہمارے پاس آ سکتی ہے 12.5 ہے اس کو minus کر دیں گے 9.5 سے تو یہ ہے 3 answer آ رہے ٹھیک ہے 12.5 کو بڑی value کو چھوٹی value سے minus کیا تو answer آ رہے 3 تو یہ 3 ہو گیا ہمارے پاس کیا H ہو گیا اور باقی L ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے lower class limit ہمارے پاس 9.5 ہے تو 9.5 put کریں گے ٹھیک ہے value put کر دیتے ہیں ساری فارملے میں تو یہ 9.5 plus 3 اور frequency جو ہمارے پاس اس میں ہے وہ ہے 6 اور باقی یہ بوئی ہو جائے گا یہ آیا تھا ہمارے پاس کتنا 20 اور اس کو divide کر دیں گے کس سے 2 سے اور cf بتایا تھا کس طرح سے لکھتے ہیں direct جو ہوتا ہے وہ نہیں لکھتے اس کو اس سے minus کریں گے یعنی کہ 12 minus کریں گے 6 تو کتنا انصر آئے گا 6 آئے گا پھر لکھتے ہیں صرف جو لکھی ہوتی وہ نہیں لکھتے ہیں اس کو frequency سے minus کرتے ہیں cumulative frequency کو پھر اس کا جو انصر آتا ہے وہ لکھتے ہیں یہاں پر اب یہ 9.5 plus 3 upon 6 ایسی رہے گا جب تک یہ bracket solve نہ ہو جائے تو اس کا انصر آجے گا 10 minus 6 اگین اس کو ایسی ہم جلائیں گے جب تک bracket solve نہ ہو جائے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 4 اب ہم اس کو bracket میں لکھ رہے کیونکہ یہ دونوں کیا شو کر رہے ہیں multiply ہو رہے ہیں یہ اس سے value سے تو اس لئے منس کو کر رہے ہیں آپ چاہے تو صرف sign بھی لگا سکتے ہیں multiply کا اب آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی single value ہے یہاں بھی single value double value دیکھیں یہاں پر ہے تو اس کو پہلے solve کریں گے تو simple بس ہم نے کرنا ہے 3 کو divide کر دیں گے 6 سے تو یہ answer آ رہے ہیں 0.5 plus 0.5 اور یہ 4 سے multiply ہو جائے گا multiply by 4 تو answer آ رہے ہیں 2 تو یہ 9.5 plus 2 ٹھیک ہے پہلے multiply کرنا ہے یعنی کہ پہلے bracket solve کرنا ہے then جا کے پھر add کرنا ہے پہلے add نہیں کرنا پہلے multiply کرنا ہے یاد رہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے اس سے multiply کریں گے پھر جو answer ہے اس سے پھر اس کو ساتھ add کر دیں گے تو یہ 2 plus 9.5 کریں گے تو 11.5 ہے اس کا answer 11.5 یہ ہو گیا ہمارے پاس median کا بھی answer آ جاتا ہے اب ہے mod کی واری تو mod last رہ گے وہ بھی find کر لیتے ہیں تو mod کے لئے یہ formula use کرتے ہیں اور mod کو ہم اس طرح سے show کرتے ہیں اچھا تو یہ ہمارے پاس formula اس کے according دیکھیں L اور H جو ہے وہ تو ایسی ہی رہے گا جیسے کہ ابھی ہم نے median کے لئے نکالا تھا ٹھیک ہے تو median والی value L اور یہ H کی وہ ہی رہی گی ٹھیک ہے یعنی 3 اور 9.5 تو یہ جو سب سے پہلے FM ہے اور minus F1 ہے اور F2 ہے تو یہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو تو فریکونسی ہے تو یہ جو ہماری کلاس بنی ہوئی ہے اسی یہی ہمارے پاس ہوتی ہے FM یعنی فریکونسی maximum وہ کہاں آتی ہے یہاں پر آتی ہے یعنی سب سے بڑی فریکونسی کون سے 6 ہے تو یہ ہمارے پاس کلاس بنی ہوئی ہے اور F1 کیا نیچے والی اور F2 کیا ہو جائے گی اس کی نیچے والی فریکونسی جو دونوں کیا ہے 4 4 ہی ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو بس value put کر لیتے ہیں تو یہ 9.5 ہو جائے گا plus frequency maximum 6 تو minus کر دیں گے اس کو F1 سے 4 سے اور 2 اور 6 کو راکٹ میں لکھیں گے کیونکہ یہ multiply شو کر رہے again 6 لکھیں گے کیونکہ frequency maximum ہمارے پر 6 ہی ہے پھر 4 پھر سے minus 4 پھر multiply by 3 تو اس طرح سے value دیکھ پھو گی اب bracket solve ہوگا پھر آگے ہم اس calculation لے کے جائیں جب تک ساری values ایسی ہی رہیں گی تو یہ ہو جائے گا 2 6 or 12 اور minus 4 minus 4 ایسی رہنے دیں ایک ساتھ ہم calculation پھر کریں گے ٹھیک ہے اب اوپر والی والی ویلی ویلی کو ایک ساتھ ہم لکھ دیں گے تو اوپر والی ویلی ویلی کو اپس میں less کریں گے تو اس کا آئے گا 2 اور نیچے والی ساری ویلی اس کو ایک ساتھ کر دیں تو اس کا answer ہمارے پاس آتا ہے 4 ٹھیک ہے اب next کیا کرنا ہے یہاں single ویلی ہو یہ double ہے تو اس کو ہم پہلے single کرنا ہے باقی کام بات میں کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 2 4 0.5 اور یہ 9.5 plus تو یہ بس multiply کر دیں اس کو 3 سے 1.5 answer آرہا ہے then 9.5 کو add کر دیں اس میں 11 تو اس کا answer 9.5 plus 1.5 کریں گے تو answer اس کا آرہا ہے 11 ٹھیک ہے اور یہاں پہ یاد رہی بلکل وہی step ہے پہلے multiply کریں گے ٹھیک ہے پھر add کریں گے یہ نہیں کہ پہلے multiply کریں گے then پھر add کریں گے تو یہ آجاتا ہے ہمارے پر اس کا mod ٹھیک ہے تو موڈ کا answer بھی آپ کے ساتھ سامنے ہے i hope آپ کو سمجھ آیا گا جو میں نے question solve کر وا ہے so thanks for watching this video allah hafiz